بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توازے اختیار کرنے میں اس رشت کو لینے کو بھی ثواب قرار دیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی انبیاء اکرام کے اخلاق میں سے ہے اور تقبر فیرون جیسے برے لوگوں کی رضائل میں سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء متوازے اور عاجزی کے ساتھ رہی اور تقبر فیرون حامان شداد اور نمرود کا شیوہ رہا ہے سب سے پہلا تقبر شیطان نے کیا قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس نے میرے حکم کا انکار کیا اور قبر کیا تو میں نے اسے کافروں میں لانت بھیجتے ہوئے قیامت تک ملون کر دیا یہ بات ذہنشین کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فقراء سے تقبر کرتا ہے اس پر اللہ لانت کرتا ہے اور جو علماء کے سامنے تقبر کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کرتا ہے ظاہر ہے کہ علماء کا اکرام ہو یا غریب لوگوں کا عدب اور احترام ہو یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کبر سے بچو کبر ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسا عذاب ہے ایک ایسی آفت ہے ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی مقبول عبادت زائع ہو جاتی ہے قرآن پاک میں رب ذلجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِقِ الْأَرْضِ مَرْحَا زمین پر اکھڑ کر مت چلو بلکہ آجزی کے ساتھ چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلتے تھے تو نگاہوں کو نیچہ رکھ کر جھوکے ہوئے انداز سے چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توازوں میں ایک عظیم مثال تھے رب ذلجلال نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آجزی اور آپ کے توازوں پر اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ نے فرمایا جہاں میرا نام وہاں مصطفیٰ تیرا نام اس طرح سے رب ذلجلال نے حضور کی ان اخلاق کو جن اخلاق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توازوں اور آجزی کے ساتھ پیش آتے تھے اللہ نے ان اخلاق حسنہ کو ایک بہترین نمونہ قرار دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور توازوں کو اللہ رب العزت نے دیکھ کر یہاں تک ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ